خورم صاحب سندھ حکومت کی روش تو آپ کے سامنے ہی ہے ہیٹرک کر رہے ہیں اس دفعہ لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ہی ان کے مانیجمنٹ کیسی ہے خاص طور پر اگر ہم تعلیمی اور صحت کی سرگرمیوں میں دیکھیں ان کی سہولیات میں دیکھیں تو عوام بلکل محروم ہیں اب ظاہر ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آ چکی ہے وفاق میں تو کم سے کم آپ کیا کریں گے اب سندھ کی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ خاص طور پر یہ جو بیک ورڈ ایریاز ہیں جہاں پر اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوام کو پچھلی کئی دہائیوں سے آچھا دیکھیں اصل میں ہم تحریک انصاف کے لیے مسائل ایک نہیں ہیں کافی سارے مسائل ہیں جب ہم سندھ کے بارے میں بات کریں سب سے پہلا مسئلہ ہمارا ہے کہ یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے جو ہے نیپ کو جو ہے پوری کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ان کو ریس کریں اور جو قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہم نے اس کو واپس لے کر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی انیس ستر سے آنین آف تقریباً پانچ دفع اقتدار میں رہی ہے سندھ میں اور یہ یاروہ سال ان کا چل رہا ہے ان کی دوسری حکومت چل رہی ہے لیکن حالات وہیں کہ وہیں ہیں جو سب سے سندھ کا حال دیکھیں چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ صحیح ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو منتخب کر کے مت لکھ کر آئے جن لوگوں نے جن لوگوں نے کربسن کیے جن لوگوں نے ملک کے پیسے کو لوٹا ہے جن لوگوں نے یہاں پہ پروادی کیے دیکھیں نا سب سے سندھ کا حال تو دیکھیں ہم کیا ہے مجھے لگتا ہے چاہے بلوشستان سے بھی براحال ہو گیا تو پاکستان پیپلز بات آپ کی ٹھیک ہے یہ تو بات پھر وہ الیکشن پر جا پہنچی نا کہ سیلیکشن الیکشن ٹھیک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب تو ظاہرہ وفاق میں آپ کی حکومت ہے اب ذمہ داری آپ کی ہے اگر صوبائی حکومت اس کا نوٹس نہیں لے رہی ہے اس کو سیریس نہیں لے رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے تو اب آپ پہ ذمہ داری آتی ہے اب اس بات کیوں نے سزا تھوڑی دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے غلط لوگوں کو الیکٹ کیا دیکھیں وزیراعظم صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ پورے پاکستان میں ہم نے کام کرنا ہے سندھ کو ہم نے پیریٹی کے اوپر رکھ رہا ہے ابھی چیزیں ان کے نکل رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم کا مطلب کہیں پہ نہیں ہے کہ عوام کچھے ان کے فنڈیمنٹل رائٹس ہونڈ کو نہ دیا جائے پیزنے کا پانی نہ دیا جائے تعلیم نہ دی جائے صحت نہ دی جائے یہ کہہ لکھا ہے کہ لائن آرڈر کے حالات کو ٹھیک نہ کیا جائے لہٰذا خان صاحب نے وزیر آزم صاحب نے اپنے طرح سے ہم نے وفاق کے ذریعے یہ فنڈ استعمال کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے پروجیکٹس ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں ہیلس سے ریلیڈڈ جس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی ہے پیشے دونہ ہمارے ہیلس منسٹر ایکیانی صاحب وہ آئے ہوئے تھے ہر کے اوپر ایسے بہت سارے امرجنسی جو ہیں سینٹرز آن کیے جا رہے ہیں ہمارے جو ہمارے فنڈ ہیں وہ ہمیں پورے نہیں ملتے تو ہم یہ دیکھنا چاہے دیکھنا پڑے گا کہ این ایس سی کے لئے بات کرتے ہیں لیکن ابھی پروونشل کمیشن کے بارے میں کیا کیا جائے گا منصفانہ بنیاد کے اوپر کیا پیسے کیا